شیب جو ہے میٹھا ہے مردو میں شیب مذکر ہے اور لیمو جو ہے نیبو جس کو نیبو کہتے ہیں یہ کھٹا ہے آخر میں کانس کے ساتھ مونت یہ مذکر مونت کی مثالیں دی گئی ہیں مقتدہ قبر کے حوالے آپ نے یہاں پہ ملاحظہ کیا ہوگا کہ مقتدہ پہ لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے جس کو ارٹیکل کرتے ہیں جس انگریزی میں دی ہے جبک تو تی ایچ ای عربی میں ال یہ کسی لفظ کو مخصوص کرنے کے لیے معرفہ بنانے کے لیے ال استعمال کیا جاتا ہے اور اگر کسی کا نام ہے شہر کا نام انسان کا نام وہ خود معرفہ ہے اس انگریزی کے دو قسم آپ نے پڑھی ہے معرفہ نکرا نکرا وہ لفظ ہے جو غیر معین ہوتا ہے مثلاً کتاب کوئی بھی کتاب کوئی سی کتاب مخصوص نہیں ہے جب بولنے والا یہ کہیں الکتاب اس کا مطلب ہے کوئی مخصوص کتاب جو اس کے ذہن میں ہے اس کے بارے میں بات رو کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیه وہ کتاب الکتاب مطلب ہے القرآن الكریم اللہ کے ذہن میں یہی ہے وہ کتاب جو کہ قرآن الكریم ہے لا ریب فیه اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے برحق ہونے میں اس کے معلومات کے حقیقی ہونے میں اس کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے تو ال کہہ کر جب متقلم کوئی لفظ بولے اس کا مطلب ہے کوئی مخصوص چیزیں اور اگر کتاب ان کہا جائے تو کوئی بھی کتاب کوئی اسی کتاب تو مبتدہ کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے اور خبر کے لیے نقرہ ہونا ضروری ہے کیوں ضروری ہے اگر خبر بھی معرفہ ہو اس صورت میں محصوف چفت کی شکل اختیار کر لے گا جملہ وہ جملہ پہ جملہ نہیں رہے گا محصوف صفحہ جیسے الکتاب المفتوح اب الکتاب بھی معرفہ المفتوح معرفہ اس کے مطلب ہے کھلی ہوئی کتاب تو کیا ہوا ابھی خبر رہ گئی دیکھنا وہ استاد جو کہ حاضر ہیں کہ کیا ہوا ابھی کلام میں تشنگی رہ گئی ابھی خبر نہیں آئی یہ دونے تو محصوف صفت بن گئے ہیں اس وجہ سے محصوف صفت کی شکل سے بچنے کے لیے مفتدہ خبر میں خبر کا نقرہ ہونا ضروری ہے تاکہ امتیاز باقی رہے تو استاد میں آپ دیکھ رہی ہیں معرفہ ہے ال کے ذریعے حاضر النقرہ ہے اس کا ال نہیں وہ تلمیز بھی اسی ہے والکتاب مفتوح اسی ہے آگے خالد اس میں ال نہیں ہے کیونکہ ال کہہ کر تو مخصوص کیا جاتا ہے متعین کیا جاتا ہے خالد تو پہلے ہی سے متعین ہے تو ایک لڑکے کا نام ہے ایک ہمدی کا نام ہے لہذا وہ ال لگان کے ضرورتیں نہیں ہے وہ پہلے سے معروف ہے کسی طرح شاہد بھی پہلے سے معروف ہے وہ کسی کا نام ہے مخصوص آدمی کو کہتے ہیں شاہد ہر انسان کو نہیں کہتے ہیں اس لیے خالد معرفہ ہے شاہد معرفہ ہے بغیر ال اور ان کے سامنے مجتحد کسلان نکرا ہے کسی طرح معنس کی جو سطر ہے المعلمت عابرت یہاں بھی ایسی قانون سلا ہے زینب کسی لڑکی کا نام ہے خاتن کا نام ہے معرفہ ہے اور دنیا جانتی ہے زینب کون ہے لہذا معرفہ ہو گیا صالحات الخبر نکرا ہے دنیا جہاں کے سیب کی بات نہیں کی جا رہی متقلم کے ذہن میں جو ایک سیب کا خاکہ ہے ایک سیب کا نقشہ ہے ایک سیب کا تصور ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے سیب میٹا ہے مثلاً آپ میں سے کوئی بیٹی جو ہے بزار سے سیب لاتی ہے وہ اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ سیب میٹا ہے کون سیب بزار سے لے کے جو آئی ہے بچوں کے سامنے جو رکھا گیا ہے اس کے بارے میں وہ کہہ رہی ہے دنیا جہاں کے بارے میں نہیں کہہ رہی تو کچھ سیب کھٹے بھی ہوتے ہیں کچھ پیکے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا لیمو تو ہوتا ہی کھٹا اس سے مخصوص کی تو بات ہی کوئی نہیں تو یہاں پہ آل افلام کے بارے میں آپ نے شاید علم و انہاف کے درستے دوران پڑھا ہوگا آل افلام دو تر قسمیں ہیں ایک لام استغراقی ہے ایک لام جنسی ہے ایک لام عہدی ہے ٹھیک ہے تو اگر ال کہہ کر تمام قسم کی چیز مراد ہو تو اس کو لام استغراقی کہتے ہیں جیسے اللہ نے قسم کہا کر کہا ان الانسان لفی خسر ان الانسان الانسان وجہ ال ہے یہ مخصوص انسان کے علی نہیں کہا انسان انسان لفظ انسان جس مخلوق پر بھی صادق آئے فٹ آئے جس مخلوق پر انسان کہا جا سکے وہ تمام انسان سارے میں نقصان میں اس کا طلب یہ ہوا دنیا جہاں کے تمام انسان نقصان میں ہے مگر کہہ کر اللہ نے استثناء کیا اللہ اللہ نے ایمان کیا مگر ان عربوں انسانوں میں سے جو لوگ اللہ آپ پر ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے اور آپ اس میں حقی تلقین کیے ہو ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کو اسلام پر چلنے کلتے ہو جو مسئبتیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں یہ نہیں چاہتا عامل کرنے کو اس سے موقع بے صبر کرنا بردارست کرنا اس صبر کے تلقین آپس پر کرتے ہو یہ لوگ مستثناء ہے اس خسارے سے اس نقصان سے اسی طرح اللہ لیمونتو حاملتن میں علم علم استغراقی ہے جس پھل کو بھی آپ لیمون کہہ سکتی ہیں جسے لیمون کہا جا سکتا ہے وہ سارے کرتے ہیں یہ لام استغراقی ہے آگے چلیے اگر ذہن میں کوئی سوال ہونا تو ضرور پوچھ لیاک کریں مجھے نہیں پتا کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے کیلئے ضرور پوچھ لیاک کریں لیکن بات کھل جائیں اور سب کے سامنے کھل جائیں آپ کے علم میں اضافہ ہو جائیں ٹھیک ہے جی بنت غلام مرتضہ صاحبہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے تو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں نوہ ترخہ غالباً آپ نے کچھ پوچھا ہوگا مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو آلی آمان ساروں کو دوبارہ میں نے انمیوٹ کیا ہوا ہے ضرور پوچھ لیاکا جو استاجی آپ نے بتایا ایک لام استغراقی ہے جو کہ تمام جن جس سے مراد ہوتی ہے دوسرا آپ نے بتایا لام جنسی اس کی کیا ڈسکرپشن ہوگی اور تیسرا کیا نام تھا لام اہدی لام اہدی آہدی 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 آہد 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 جی لام اہدی تو لام جنسی جو ہے اس میں جس لفظ پر لام آیا اس کی جنس کو ترگٹ کیا گیا یعنی یہ جنس جہاں جہاں ہو وہ مراد ہے جیگہ نا جیسے اللہمونہ میں لیمون کی جنس لام لیمون کی جو نوعیت ہے اسی میں جس پر لیمون کے آگے یہ پھر دونوں کیا کیا سیم نہیں ہوگی استغراقی میں بھی تو یہی تھا نا کہ تمام جنس مراد ہوگی دونوں فرق ہے ایک میں تصور ہوتا ہے افراد کا لیمون کے تمام افراد ایک ہوتا ہے لیمون کی خود اپنی جسم تو ان دونوں میں تڑھا تا فرق ہے تو میں کسی وقت بتا دوں گا آج سنہ سکتور میں رکھتے ہیں جی چیلکہ ایک جنس لیمون ایک افراد لیمون جہاں آپ جنس لیمون بھی کہ سکتی کیونکہ جس بھی قسم کو آپ لیمون کہیں وہ ضرور کٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دونوں میں پرق ہے اور ایک علام احدی احد کہتے ہیں علم کو تو متقلم کے ذہن میں جس چیز کو مثلا جس شیف کو ذہن میں رکھا گیا بس وہی مراد باقی مراد نہیں ہے اس علام احدی کہتے ہیں میں اس کی انشاءاللہ تفصیل کے سی وقت نحف کے قائدے کے دوروں میں بتا دوں گا اچھا جی جی ٹھیک اب آئی توال جواب کی شکل میں حلیل استاد و حاضرون نعم ال استاد و حاضرون اب آپ میں سے کوئی پڑی تیس تیس پڑی درہ نماز کا ٹائم قریب ہے اسلام علیکم علیکم حلیل استاد و حاضرون کیا استاد حاضر ہے نعم ال استاد و حاضرون جی ہاں استاد حاضر ہے ال انت جالسون کیا آپ بیٹھے ہوئے ہیں لا نہیں بل انا واقفون نہیں بلکہ میں کھڑا ہوں حل کتاب کا مفتوہن کیا آپ کی کتاب کھلی ہے نعم جی ہاں کتابی مفتوہن میری کتاب کھلی ہوئی ہے حل درسوں کا مفتوہن یہ بھی معرفہ ہے اچھا جی جب آپ جب آپ کسی اسم کو ایک مضافلے کی طرف مضاف کریں تو پھر اس اسم کے اندر معرفیت آ جاتی ہے تو کتابی کا کہ آپ کی کتاب یعنی دنیا جہاں کی کتاب مراد نہیں آپ کی کتاب جو آپ کے پاس خاص ہو گئی ہے یہ کھلی ہوئی ہے اس لیے کتابوں کا مرکب اضافی یہ خود معرفہ ہو گیا اضافت کی وجہ سے اسی طرح کتابی میری کتاب وہ تکلیب کی طرف مضاف کر دیا منصوب کر دیا اس کا اندر معرفیت آگئی دیکھنا اس لیے آپ مفتوہ ہونا درست ہو گیا ایک معرفہ ہے اسی طرح حل درست کا آگے چلی حل درست کا مکتوب کیا آپ کا سبق لکھا ہوا ہے نعم جی ہاں درسی مکتوب میرا سبق لکھا ہوا ہے حل اخو کا مجتہد کیا آپ کا بھائی مہنتی ہے نعم جی ہاں ہوا مجتہد وہ مہنتی ہے حل خالد کسلان کیا خالد سست ہے لا نہیں بل ہوا نشید بلکہ وہ چست ہے حل المعلماتو حاضرت کیا استانی حاضر ہے نعم جی ہاں ہی حاضرت وہ حاضر ہیں حل التلمیزتو مجتہدت کیا شاگردہ مہنتی ہے نعم جی ہاں التلمیزتو مجتہدت شاگردہ مہنتی ہے حل الخادمتو کسلانت کیا نوکرانی سست ہے لا نہیں بل ہی نشیدتو بلکہ وہ جست ہے حل زینہ وہ سوال ہے اس عبارت سے ایک چیزہ آپ معلوم ہو گئی کہ دو تین چیزوں میں مفتدہ خبر کے درمیان میں تطابق پایا جانا یعنی میچنگ کرنا ضروری ہے اس میں سے مفتدہ اگر مفرد ہے خبر بھی مفرد ہو اور اگر مفتدہ مفتدہ تسنیہ ہے مذکر ہے خبر بھی مذکر ہو اگر تسنیہ یا جمع ہے خبر بھی تسنیہ جمع ہو تو یہاں پہ آپ نے دیکھا خادمتو یہ مونس ہے تو کسلان ان کے جگہ کسلانتون مونس لائے گئے آگے چلیئے خبر بھی مونس ہے حل زینب صالحتن کیا زینب نیک ہے نام جی ہاں ہی صالحتن وہ نیک ہے حل التفاہتو حلوتن کیا سیب میٹھا ہے نام جی ہاں التفاہتو حلوتن سیب میٹھا ہے حل اللیمونتو حلوتن کیا لیمو میٹھا ہے لیمو جمع ہے یا یہاں واحد ہے اللیمونتو یہ تو واحد ہے نا واحد ہے نا اللہ نہیں بل ہی حامزتن بلکہ وہ کھٹا ہے کھٹا ہے آگے تمرین ہیں اذکر المبتدع فالجمل السابق گزستہ جملے میں جو بھی مبتدع آئے ہیں آپ ان کا ذکر ضرور کریں یعنی اپنے کھوپی میں ضرور لکھ لیا تھا الگ سے اذکر الخبر فالجمل السابق دھائر ہیں جتنے بھی مشروع میں مبتدع ہے آخر مجھے خبر ہیں یہ آپ الگ الگ نشانت نہیں کریں نمبر تین ترجم باللغت الارضیتی او بیین المبتدع والخبر بیین سیغ عمر ہے بیین یبیین تبیین باب تفعیل سے ہیں سیغ عمر ترجم 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 ترجمتن اس باب سے جیسے سربالہ سربالہ تن ایک لفظ ہے اس باب سے یہ سیغ عمر ہے ترجمہ کیجئے ترجم مہم پہ ساکن ادھر بیین نون پہ ساکن کیونکہ سیغ عمر موجزوم ہوتا ہے تو ار اردو زبان میں ترجمہ کیجئے اور مفتدع خبر کو بیان کیجئے ال جووو باردن بتائیے اس میں مفتدع کون ہے کونسا ہے قبر کنسا لفظ ہے ال جووو مفتدع ہے باردن خبر ہے دی موسم تھنڈا ہے جو کہتے ہیں آب ہوا کو موسم تھنڈا ہے الماء ساخن کیا ترجمہ ہوگا فانی چل رہا ہے گرم ہے نہیں نہیں ساخن گرم ہے فانی گرم ہے فانی گرم ہے خانہ تیار ہے خانہ تیار ہے الشمس و طالعت شمس ہر زبان میں موانت سے موانت سے سمعی کہتے ہیں کہ علامت تحانیز موجود نہیں ہے اس لئے طالعت خبر موانت سے لائی گئی تلو تلو ہونے والا ہے الوردت جمیلت تول ببصورت ہے وردہ کہتے ہیں گلاب کو التلمیدانی یہ تثنیہ کا سیغہ یہاں لائے گیا ہے خبر بھی تثنیہ ہے التلمیدانی عضیرانی دو طالب علم حاضر ہیں الطالبتانی مجتہدتانی جو طالبہ محنتی ہے المعلمون یہ اس لئے جمل آیا گیا المعلمون فاضلون جو استاد ہیں معلم و درست وہ کیا ہے فضلت والے ہیں یعنی یعنی کیا ترجمہ کریں گی علم عقل والے نہیں فضلت والے ہیں یعنی قابل احترام ہے فضلت والے ہیں یہ بھی قابل احترام بچیاں سوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی 28 منٹ ہو چکے ہیں دو منٹ سے نماز کری ہوں باقی ہے میں اجازت چاہتا ہوں جمعہ چھوٹ جائیں تو ترجم بالعربی اوید المفتد والخبر یہ اردو عبارت کے ترجمہ کریں گے انشاءاللہ اگلے نیزے میں سب تک الاجازت دیجئے اسلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ موسیقی 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 موسیقی